نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا نمبر ون اور سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز ہریانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے کبھی بھی کورونا کے تیسری لہر دستک دے سکتی ہے ویگانک میں اس کی چیتاونی بھی اب جاری کر دی ہے تیسری لہر کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے سواست محکمہ اور سرکار بار بار کورونا نیاموں کا پالن کرنے کی اپیل کر رہی ہیں تو ویکسین لگوانے کی اپیل بھی لگتار کی جا رہی ہے انڈیا نیوز بھی سبھی درشکوں سے افواہوں پر دھیان نہ دے کر ٹیکہ لگوانے کی اپیل کر رہا ہے اس لیے آپ کی صحت کی فکر کرتے ہوئے ہم نے خاص کارکرام ہیلو ڈاکٹر کی شروعات کی ہے اگر آپ کو یا پریوار میں کسی بھی سواست سمبندت کوئی بھی پریشانی کسی کو بھی ہے تو آپ یہ شو دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر سے جو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے ان سے سیدھے بات کر سکتے ہیں آپ ویکسین یا کرونا سمبندت جوانکاری بھی ڈاکٹر سے ترنت لے سکتے ہیں آپ کو صرف کرنا اتنا ہوگا کہ جو ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش کی جا رہے ہوں گے آپ انہیں پر کال کر سکتے ہیں اور سیدھے تمام ڈاکٹر سے آپ بات کر سکتے ہیں کرونا کی تیسری لہر کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے تو لگتار ہریانہ سرکار بھی اب الاؤٹ موڈ میں ہیں سرکار کی اوڑ سے کیا تیارہ کی گئی ہیں گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں لوگ ڈاؤن کا سختی سے پائدہ لگتار شروعات سے ہی کیا گیا ہے ٹیسٹنگ لیپ کی سنکھیا جو ہے اب بڑھا دی گئی ہے تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے ٹاسک فورس کا گٹن کیا گیا اپکرن اور دوائیوں کی سٹوک کی نگرانی بھی لگتار رکھی جانے گی کہیں پر بھی کوئی کالا بازاری نہ ہو بیڈ، آکسیجن اور وینٹی لیٹرز کی سنکھیا جو ہے اب وہ بڑھا دی گئی ہے ڈاکٹر، پیرا میڈرکل سٹاف کی نئی بھرتی ہوئی ہے تو لگتار تمام سمسیائیں سامنے آئی ہیں اور اس بیچ میں ہم یہ خاص کارکرم ہیلو ڈاکٹر آپ کے لے کر آئے ہیں جس میں آپ اپنے من میں جو لگتار سوال پناپ رہے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ دو ڈاکٹر جھوڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر راہل بھارگو جو آپ کا بہت بہت سواگت ہے جو کی کینسل سپیشلسٹ ہیں اور دوسری ہو ڈاکٹر لوکیش شگرگ جو کی فلمونولوجسٹ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر لوکیش شوی شروعات راہل بھارگو جو آپ سے ہی کرتے ہیں اگر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو بات کر لیتے ہیں تیسری لہر کو لے کر تھرڈ ویو کو لے کر آپ کا اندازہ کیا ہے آپ کا آنکلن کیا کہتا ہے کیا تھرڈ ویو کیا آ سکتی ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم نے دیکھا لگتار سنکرہ میں تو سنکرہ میں ایک بڑا اچھال دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد لاؤکڈاؤن کا اعلان کیا گیا تمام چیزیں بند کر دی گئی اور ایک بڑا پربھاو جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا لیکن اب جب لگتار سنکرہ میں تو کس سنکرہ میں کمی درج ہو رہی ہے تمام چیزوں کو ری اوپن کیا گیا تو کیا ابھی بھی در ہے کیا ابھی بھی آشنکہ ہے کہ تھرڈ ویب جو ہے وہ آ سکتی ہے دیکھیں اس کو ہمارے کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا کیا آنکھڑے کیا کہتے ہیں اس لئے چار مہینے میں ہمارے پاس نئے کیسز کی ماترہ کم ہوتی جا رہی ہے اور مرتی در بھی کم ہوتی جا رہی ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر ہم دیکھیں دوسری ویب کے بعد نورٹ انڈیا میں ہریانہ میں ڈلی میں ستہ سے ایسری پتیشت سیرو پوزیٹیو لوگ ہو چکے تھے وہ بھی ڈیلٹا وائرس سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 82 پتیشت جو کیسز تھے دوسری ویب میں وہ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے تیسری چیز ہم سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے یہ جانتا کہ آج تک 96 کروڑ لوگوں کو ڈوز لگ چکی ہے 70 پتیشت لوگوں کو ایک ڈوز 23 سے 24 پتیشت کو دو ڈوز لگ چکی ہے اور سارے ہی لوگوں نے ساٹھ تتیشت لوگوں کو پاپولیشن کو ایک ایک ڈوز لگا چکے اس کا مطلب وائرس کا انفیکشن کے باگ اور ایک انفیکشن پلس ایک ڈوز is equal to ڈوز ہم بہت ساری پاپولیشن ہماری آج کی تاریخ میں 70-80 پتیشت پاپولیشن ہماری پروٹیکٹ کرے تو اگر اور آج ہمیں بھی جانتے ہیں چوتھی چیز کی بچوں میں کووڈ کی ویکسین لاغو ہو گئی ملنی سٹارٹ ہو جائے گی زائیڈس کو پہلی اپرویل مل چکا ہے اور کوویکسین کو آج اپرویل مل چکا ہے کہ دو سے اٹھارہ سال کے بچوں کو کوویکسین سرکشت پاہیے گی کیونکہ وہ ایک اناکٹیویٹڈ ویکسین ہے ان چاروں مدھوں کو دیکھتے ہوئے سائنٹیفک طریقے سے اگر ہماری بات سوچی جائے سمجھی جائے تو تیزری ویو نہیں آئے گی میں پھر بولتا ہوں آپ کو ان چار تکھیوں کے بیسس پہ تیزری ویو نہیں آئے گی کورونا اینڈمک رہے گا کچھ لوگوں کو کرتا رہے گا ساٹھ ساٹھ سے اوپر جو لوگ ہیں آگے چل کے جیسے امریکہ میں WHO نے تیزری ڈوز بوسٹر ڈوز کو سوکرٹی دی ہے اسی پرکار سے دیش میں بھی شاید دسمبر تک سوکرٹی مل جائے گی کیونکہ ابھی ہمارے کو بچوں کو لگانا ہے سکول کھولنا ہے دوسری ڈوز لگانی ہے ستر پر تیشت پاپولیشن کو تب ہی ہم تیزری ڈوز کی بات کر پائیں گے تو ویو نہیں آئے گی ویو کا مطلب ہے سنامی نہیں آئے گی رپلز آتی رہیں گی جاتی رہیں گی کیسز بڑھتے رہیں گے گھتے رہیں گے پر جینیٹک ٹیسنگ کے مادیم سے اور سرویلنس کے مادیم سے ہم اتری بڑی ویو کے کہر کو روک پائیں گے کیونکہ ہم پہلے سے زیادہ سترڑ ہیں ہمارے پاس چیزیں تیار ہیں اوکسیزن پلانٹ ہیں میڈیسنز ہیں تو ہماری تیاری پوری ہے چونکہ اگر ویو آتی بھی ہے تو مطعیس بات کا ہے کہ ملتیو نہ دیکھیں کوبیڈ ویکسین یہ بتاتی ہے کہ آپ گمار کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس بھی کوبیڈ کے پیشنٹ آ رہے ہیں ایسا نہیں یہ نہیں آ رہے پت کیا وہ سکھ ہو رہے ہیں کیا ان کو آئی سیو میں جانے کی ضربت پڑھ دیئے کیا ان کی ملتی ہو رہی ہے اس کا آنسر ہے نا تو تیسری ویو آنے کی سمبھاونا بہت کم ہے بٹ لوگوں کو ابھی بھی کچھ مہینے تک اپنا سوشل بیہیویر جو ہمارے کو کوویڈ اپروپیڈ بیہیویر کہتے ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے ماسک ہے اس کو اپنانا پڑے گا اس کو ابھی بھی ہم تیسری ویو کو سدر طریقے سے اور سو پرتیشت گارنٹی سے روک پائیں گے تو اسی لیے لوگ لوگ اگر سترک رہیں گے سائنس کے مادھیم سے چلیں گے تو تیسری ویو نہیں آئی اب الکل صحیح کا آپ نے دیکھے سادانی برتنی بہت ضروری ہے ہمیں پرکوشنس برتنے ہوں گے کیونکہ وہ حالات ہم نے دیکھے ہیں جب لگتار لوگوں کو بیٹ نہیں مل پا رہا تھا اوکسیجن سلینڈرز وہ اسے طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن یہ حالات پچھلے پانچ سے چھے مہینے پہلے تھے لیکن اب ہم اس سے کہنے کا ریکاور ہو چکے ہیں اور اب الگ الگ جگہوں پر یہ تمام وفستائیں کرا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے اب آنے والے وقت ہم تھرڈ ویب سے لڑ سکتے ہیں چویتامنی وہ صاف طور پر دی گئی تھی کہ فیسٹیبل کے سیزن وہ سامنے آ رہے ہیں اور فیسٹیبل میں اگر ہم لابروہی براتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم تھرڈ ویب کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑے اور اس کے بعد ایک بار فیر سے ہماری جو مشکلے ہیں وہ بڑھیں جیسا کہ ہم نے سیکنڈ ویب میں دیکھا تھا کہ میوٹیشن ہوا تھا کو بیٹو ویرس میں جس کی وجہ سے سیکنڈ ویو آئی جس کو ڈیلٹا ویرینٹ بولا گیا تو جس ساب سے ویوٹیشن شل رہا ہے لوگ بھی آوے رہے ہیں تو لاشت ٹیر کے جیسے کیوہار ہوئے تھے دیپاولی کے بعد بہت بڑی ویو آئی تھی لوگوں کو سمیح بیٹ نہیں بل رہے تھے بہت کم ہسپٹلز کی اس سمیح کو پیشنٹس کر رہے تھے اور سیم چیز جیسے ہم نے سیکنڈ ویو جو آئی اس سم ہم کو لگ رہا تھا کہ اب کوبیڈ چلا گیا ہے مارس اینڈ تک پیشنٹس نہیں آ رہے تھے ایک کم سے جمک کیا اور پیشنٹ ہسپٹل بلکل بھی ریڈی نہیں تھے پرپیر نہیں تھے سرکار کی بھی تیاریوں اتنی نہیں تھی سیکنڈ ویو میں اور پھر ہم نے حالت دیکھے اور تھڑڈ ویو آنے کے چانسے مجھے لگ رہا ہے یا دی کوئی میوٹیشن ہوتا ہے کوئی بڑا میوٹیشن ہوتا تب بھی آئے گی موسیقی ہماری ہرڈ ایمیلیٹی کاریب کاریب ڈبلوب ہو چکی ہے اور کوبیڈ کی جو کیسے ایک کتوکہ کیس ابھی بھی آ رہے ہیں تو اس طرح کی کیسے تو آتے رہے ہیں جیسے کہ سوائن فلو کی کیسے آتے رہے ہیں ایک کتوکہ تو کوویڈ جو ویرس ہے ہوتا ہے یہ دی اس میں کوئی بڑا میوٹیشن ہوتا ہے تب ہی بردنی پڑے کی ہند سین تائج اور سکول میں بھی بچوں کو بھی لیکن جیسا کی ڈاٹا آبی تک آیا بچوں میں بھی سیمٹومیٹک رہے ہیں سیکنڈ بی دوران یا کہتی ہیں کہ کوویڈ کچھ ریجن لگتا ہے کہ تھڈ بی نہیں آئے گی لیکن کبھی لگتا ہے کہ جیسے WHO کی چیتاب نہیں ہے کہ تھڈ بی آئے گی جب ہم جو کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر ہے اس کا پالن نہیں کریں ہم کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر کا پالن نہیں آئے گی کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر ہمیں فالو کرنا پڑے گا اور سرکار بھی بار بار ذکر کر رہی ہے یہ پریشور ڈال رہی ہے کہ ضروری ہے یہ پریشور کیونکہ ایک طرف حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے اگر ہم لا پرواہی سیف زون ایک ریزوف زون میں اپنے آپ رکھیں راہل بارگو جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا ہم نے کچھ دنوں پہلے لگتار ایک خبر سامنے آرہے تمام آرٹیکل شیئر کر دی جا رہے تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ ویکسین تو آپ لگوائی بہت ضروری ہے اور انڈیا نیوز بھی تمام جتے بھی درشق میں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہے کہ آپ بھی جا کر ویکسین جو ہیں وہ ضرور لگوائیں لیکن راول بھارگو جی اس آرٹیکل میں تمام خبروں میں ان باتوں کا ذکر کیا گیا تھا جب سیکٹر میں جگہوں پر جا کر جب سیرو بہت صحیح بات بچھی آپ بولی آپ نے سیرو پریویلنس یا سیرو سرویلنس ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ ہماری پوپلیشن میں کتنے لوگوں کو antibodies present ہیں اس کا مطلب سب کلنیکل ایک آدمی پہ پانچ سو لوگوں کو سب کلنیکل ان پیشن ہوتا مطلب ان کو سیمٹم آئے ہوں گے ایک دو تین آکے چلے گئے ہوگے پٹ ان کو پریشانی نہیں ہوئی ہسپتال میں جانے کی پریشانی نہیں ہوئی ان کو بیماری بھی نہیں پتا چلی 1 is to 500 اس کا مطلب باقی 499 لوگ کون تھے جن کو پتا ہی نہیں تھا مجھے بیماری ہوئی یا میجر انفیکشن تھا یہ نہیں پتا تو ویکسین آپ کو ایک کنٹین طریقے سے ایک نردھاری روپ میں ایک sophisticated طریقے میں انفیکشن کرا تی ہے شریر کی ایمیونیٹی کو بڑھاتی ہے اور آپ کو اگلے انفیکشن سے بیمار ہونے سے بچا تی ویکسین نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ویکسین نے کیا کہا 98 سے 99 پرستیش چانسز ہیں کہ آئی سی او میں جا کے موٹا بل نہیں بنے گا اور مرتیو نہیں ہوگی اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی مرتیو ہو سکتی ہے جن کو ڈائی بیٹیز ہے جن کی باڈی کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے اسی سال کے لوگ ہیں باقی لوگ بچ جائیں گے تو دیکھیں مین کیم نے کیا کیا وائرس کو دو سال کے اندر ٹیم کر لیا جو وائرس اتنی تیجی سے لوگوں کی جان لے رہا تھا ویکسین ایک ٹی کے سے دو ٹی کے سے اس نے جان کو بچا لیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انگلینڈ میں جس کو ایک ٹی کا لگا تھا یا امریکہ میں جنہوں نے ایک ٹی کا نہیں لگا تھا ان کو بان میں پر تیشت لوگوں میں ملتی ہوئی تو بان میں پر تیشت وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹی کا نہیں لگ ہوایا اسی لیے کیا کہ رہے ہیں دو ٹی کا جیس سے اورل پولیو کی جیون کے لیے دو جیون کے لیے ضروری ویسی دو ٹی کو ہرانے کے لیے ضروری ہیں تو دیکھیں پبلک کو یہ سمجھ نا ضروری ہے کہ ویکسین سیف ہے ویکسین کہیں یہ دعویٰ نہیں چلا پائیں گے اکنومک ایکٹیویٹی کر پائیں گے سکول کھول پائیں گے اور مارچ 2019 میں جیسے اب اپنا جیون یا پن کر رہے تھے اسی پرکار سے دو ہزار بائیس جنوری میں اسی ہر شو لاز کے ساتھ نیو یار مناتے وے اپنا جیون یا پن کریں گے دیکھیں اسی پرکار سے اتنے کم سمی میں جتنے میں ویکسین آئی ہے اور جتنے تیجی سے اگر کوویڈ نے مین کیم پہ انسانوں پہ پرہار کیا ہے اس سے زیادہ تیجی سے انسان نے کوویڈ کو اپنے جال میں پھانس دیا ہے تو ہم کو گھبرانا نہیں ہے دو ٹیکے آگے بڑھ کے لگوانے ہیں اور اپنا نارمل جیون یاپن کرنا ہے بلکل گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور جیسا کہ ڈاکٹر راول بھارگو کہہ بھی رہے ہیں کہ گھبرائی بلکل بھی مات اپنے آپ کو نارمل طریقے سے جیسا آپ اپنی جیون کو جینے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پر آپ کو تھوڑی بہت سوڑھانی بلتنی ہے اس کے علاوہ عمومن جو آپ دن بھر کارے کرتے ہیں وہ کرتے رہی آپ گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے آپ ویکسین لیجئے اور خاص طور پر اپنے ڈائیٹ پر بھی وشیش طور پر آپ دھیان دیجئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آر ڈاکٹر لوکیش گرگ جی تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اسطما کی سمجھ سیاں ہوتی ہے کئی لوگ ایسے ہیں چونکہ لنگ ڈیزیز سے لگتار کئی سالوں سے جوج رہی ہیں اور بیتے لگ بگ اگر ہم بات کریں تو آٹھ سے نو مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سانس لینے میں اگر آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آخر اس کے اپائے کیا کرنے چاہیے اور اس بیچ میں ہم نے دیکھا یہ بھی کس طرحے سے آکسیجن سلنڈرز کی بھی کمی لگتار دیکھی گئی اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی اسطما کا پیشنٹ ہے یا پھر کسی کوئی لنگ ڈیزیز سے جو جرائے بیتے کچھ مہینوں سے تو آخر وہ کس طریقے سے آپ کوئی سوارت سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے کیا قدم وہ یہاں پر اٹھا سکتا ہے لوکیش جی لوکیش جی کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے چلی ہماری آواز ہوئے وہ لوکیش جی بولی 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 ہم ہم جی بولی 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 ہم ہم تُنپا رہے آپ تُنپا رہے ہم 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 جو دوائیان لیت ریسپریٹی ڈیجز کا کوئی بھی پیشنگ ہے سب سے پہلے تُو اپنی ساری دوائیاں جو اس کو ریگولر سل رہی ہیں جو پیشنگ کر لی بلکل دوائیوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور جب بھی باہر نکلیں ماسک لگا کے نکلیں اور ہند اپنے سینٹائز کرتے رہیں اور ریسپیٹری ڈیجیز کی پیشنٹس کو جو بھی ویکسینیشن ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اپارٹ فروم کوویٹ ویکسین نیموکوکل ویکسین ہے انفرنجا ویکسین ہے وہ لگوائیں اور جو آستما کے پیشنٹس ہیں جیسے ہی ان کو سانس سکول رہی ہے تو اپنے داکٹر سے کنسلٹ کریں اور اپنے جو ریگلر انیلر ہیں وہ ٹائم سے لیتے رہیں اور کوئی بھی ایڈی سیمٹمز میں بڑسنی ہوتی ہے جیسے سانس زیادہ فول رہا ہے جیسے کف زیادہ آرہا ہے جیسے کف زیادہ آرہا ہے بیور آرہا ہے چیس پین ہو رہا ہے تو امیڈیٹلی اپنے داکٹر سے کنسلٹ کریں اور سارا ان کی ایڈوائز سوالو کریں تو ہم بچ سکتے اور ریسپیٹری ڈیجیز والے پیشنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ آستما والے پیشنٹ سیو پیڈی والے پیشنٹ جن کو کوبیڈ ہوا اور ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان پیشنٹ کو جیادہ افیکٹ کرے گا لیکن پیشنٹ سارے 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 پیشنٹ کریں جو آستما والے پیشنٹ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ باڑی کے اندر ان کے ریسپیٹری وائرس سے لڑنے کے چمتر پہلے سے ہی جیادہ دے ہم ابالکل ایسے اگرام بات کرے لیکش تو کئی ایسے ایکسرسائزز بھی ہوتے ہیں یا اگرام بات کرے کے سارے ایکسرسائزز بھی ہوتے ہیں بیشو تھرپیس بیشو تھرپیس جو ہوتے ہیں وہ بریدھیں اسے سکھاتے ہیں وہ ریگلے درپے کرتے رہے یوگا کرتے رہے ہیں واستک اہار لے ہیں اور دوائیاں ٹائم سے لے ہیں جب بھی بھاہر نکلے ہیں ماسک لگا کے نکلے ہیں تو کوئی بھی وائرس ہوگا ہے بیکٹریہ ہوگا جو رسپریٹری ٹریک کو انفیکٹ کرتا جائے گا ادھے ماسک لگا کے نکلیں گے تو وائرس بیکٹریہ انٹر نہیں کرے گا اور انٹر نہیں کرے گا تو بیماری بھی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے بالکل راہل جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہاں پر اور اس بیچ میں یہ اپیل بھی ہے کہ اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں دکٹر راہل جو ہیں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہریانہ پر یہ وشش کارکرم میں تو ضرور آپ ہمیں کال کریں آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب دکٹر راہل اور دکٹر لوکیش وہ خاص طرق پر یہاں پر دینے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ دکٹر راہل جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہاں پر اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جب اس کوویڈ پیریٹ میں لگتار اگر ہم بات کریں تو کوویڈ کا اثر اس کرونا کا اثر ان پر زیادہ پڑا ہے جن کی ایمیون سسٹم کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور خاص طور پر جو کینسر سے لوگ پیڑی تھے ہیں ان پر زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اس کوویڈ کا آپ ذرا بتائیے کہ اگر ابھی بھی کوئی ایسا انسان کوئی شخص ہے جو الگ الگ کینسر کے بیماریوں سے پیڑی تھے تو اب وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے دیکھیں یہ بات تو پکی ہے کہ کوویڈ نے دونوں ہی چیزیں بتائی کوویڈ نے ایمیون سسٹم کو بھی کمزور کیا اور یہ بھی بتایا کہ بہت لوگوں میں ایمیون سسٹم کمزور جو ہمیں لگتا تھا ہم دودھ دھائی گھی کھانے والے پردیش میں اور ہماری باڈی کی امیلیٹی اچھی رہے گی بلکل اور راہل جی ایسا کہتے بھی کہ ہندوستان کے لوگ بہت خاتے پیچھے رہتے ہیں وہاں کی چیزیں بہت شد ہیں تو ان پر اثر بہت کم پڑتا ہے ان تمام چیزوں کا دیکھیں کوویڈ نے ہمیں ہمارے ہی سٹیڈی نے بتایا کہ تیس پرتیشت ایسے لوگ تھے جن کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ڈائیبیٹیز دیں رہی بات کینسر کی کیونکہ میں بلڈ کینسر اور بول مارو ٹرانسپرانٹ ویشش شگیاں ہوں اور کینسر کو دیکھتا ہوں بیس پرتیشت لوگ سب سے زیادہ موٹالیٹی اگر کبھی پائی گئی کسی بھی چیز میں تو وہ کینسر پیشنٹ میں پائی جیسے ملٹیپل مائلومائے وہاں پہ کوویڈ ویکسین دینے کے بعد بھی انٹی باڈیز نہیں بنتی ہیں تو کینسر میں جو ایکٹیف کینسر ہے اور جو کینسر کو جیت چکے ہیں وہ دونوں الگ الگ لوگ ہیں جن کا کینسر چل رہا ہے جن کو کینسر کی کیمو تہرپی چل رہی ہے وہ کوویڈ کے کامپلیکیشن سے زیادہ گرسیت ہو سکتے ہیں اور دوسرا انجیکشن لگانے کے بعد بھی پروٹیکٹیو انٹی باڈیز نہیں بنتی ہیں ملٹیپل مائلومہ میں دوائیاں چلتی ہیں بہت سائے لوگوں میں اس میں انٹی باڈیز نہیں بن رہی پر کیا ایسے لوگ کوویڈ سے زیادہ گرسیت ہو سکتے ہیں ہاں اگر وہ ماسٹ نہیں پہنیں گے اور نورپل آدمی کی طرح گھومیں گے تو وہ گرسیت ہو سکتے ہیں ہماری دپارٹمنٹ میں جن لوگوں نے ماسٹ پہن کے رکھا پہلی ویب میں کیونکہ ویکسین نہیں تھی موٹالیٹی بیس پتیشت کی جگہ ساڑھے ساتھ پتیشت رہے گے اس کا مطلب کیا تھا ماسٹ اور سوشل ڈسٹینسنگ کینسر پیشنٹ کے لیے بھی ابھی بھی بھرماست رہے ہو سکتا ہے ٹیکہ لگانے کے بعد ان کا ٹیکے سے انٹی باڈی نہیں بنے اور نہیں بن رہی تو کینسر کے ساتھ کینسر کیمو تھرپی بھی ہمیں پری ڈسپوز کرتی ہے کورونا کے سائیڈ ایفیکٹ سے کورونا کی سیویریٹی کے لیے اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویکسین بھی پروٹیکٹ نہیں کر باری تو بھارت سرکار کو کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پچھلے چھے مہینے میں جن کا کیمو تھرپی ختم ہو گئی ان کو دو ٹیکے لگ چکے ہیں تو تیسرا ٹیکہ لگوانے کی انومتی بھی دینا آبشک ہے اور جتنے بھی آپ کے چینلز کے مادیم سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میں پریریت کروں گا بھارت سرکار سے نویدن کرنے کے لیے کہ تیسری ڈوس کی انومتی ان لوگوں کے لیے دی جائے راو جی ایک منٹ آپ نے ہاں پر کہا کہ دو ڈوس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تیسری ڈوس کی بھی آبشکتا ہو کیا یہ سچ میں پوسیبل ہے کیونکہ اگر ہم بات کرے تو پہلے لگتارے دعوی کیے جائے رہے تھے کہ دو ڈوس کافی ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا انفلینزا کا اس بار کتنا بڑا چلن ہو گیا امریکہ میں ستر سے اسی پتیشت لوگ ہر سال انفلینزا کی ویکسن لگاتے ہیں ہندوستان میں دو اجار انیس کا ڈیٹا پہلی بات تو ڈیٹا ہے نہیں اور ڈیٹا اگر کمپنی سے مانگا جائے تو سب دس پتیشت لوگ ہی انفلینزا کا ٹیکہ لگواتے تھے تو آپ سوچئے کترے سارے لوگ رسلت ہوتے تھے انفلینزا سے اس سال بہت سارے لوگوں نے ہمارے ہی ستر اسی پتیشت لوگوں نے انفلینزا کا ٹیکہ لگواتے ہیں اسی پرکار سے انیلواجی سے کورونا ایک وائرس ہے ہر سال آپ کو ٹیکہ لگے گا دیکھیں یہ بھوشے وانی کر رہی ہیں یہ ٹیکہ ہر سال لگے گا جو لوگ ایکٹیو ہیں جو لوگ میدان میں رہتے ہیں جو لوگ پبلک ڈیلنگ میں رہتے ہیں ان کو ہر سال تیکہ لگوانی کی آوشکتہ پڑے گی اور وہ ہی آپ کو ہر سال کورونا سے بچا پائے گا اسی پرکار سے جو لوگ ابھی ایمینو کامپرمائز ہیں جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے بول میرو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ان کو ابھی بھی تیس ترہ دوز لگوانی کی آوشکتہ ہے اس کے سندر میں بہت سارے پیپر پبلش ہو چکے ہیں چوتھی ایمپورٹن چیز کل اگر آپ ڈیو ایچو کا دیکھیں ڈیو ایچو نے ایلڈرلی لوگ ساٹھ سال سے اوپر والے لوگ جن کو ڈائیبیٹیز وغیرہ ہے ان کے لیے تیسرا تی کا سوکرد کر دیا ہے تو اس پرکار سے بوسٹر ڈوز آ رہی ہے بٹ ہمارے پاس ابھی چیلنج بچوں کا ہے دو سے اٹھانہ سال کے بچے جو بیس سے پچیس کروڑ ہیں ان کو لگانے کا بڑا چیلنج ہے کیونکہ بچے ڈیو سال سے سکول نہیں گئے ہیں تو دوستو اور بھائیوں یہ بات سمجھئے تیکہ لگانے سے آپ ہی نہیں پورا سماج پروٹیکٹ ہوتا ہے اسی لئے آپ کا دائت ہے کہ تیکہ لگوائے تیکے کی سائنس کو سمجھیں نہ کہ تیکے کی افواہ پر دھیان دیں بلکول تیکے کی سائنس کو سمجھیں اور راہو البھارگاہ اچھی کس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی صاف طور پر بڑی درشی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ویکسین لگوائیے کیونکہ ویکلپ ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ یا تو سعودھانی برتیں اور اس کے علاوہ ویکسین لگوائیں تب ہی آپ کے اندر وہ ایمیون سسٹم جو ہے اور وہ انٹی بوڈی جو ہے وہ ڈیولپ ہو پائے گی کہ آپ اس وارث سے لڑ سکیں اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب لگتار تمام چیزیں ری اوپن ہوئی ہیں تو اچانک سے لگتار اگر دیکھیں تو ایک بڑی سنکھا میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کھٹا ہوئے اور ایک دوسری سمپرخ میچ اس کی وجہ سے سیکنڈ ویو جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑا لیکن تھرڈ ویو سے ہمیں بچنا ہے تو ہمیں لگتار پرکوشنس لینے ہوں گے پوری کوشش کرنی ہوگی کہ ہم سوزانی برتیں اپنے آپ کو سب سے پہلے سیف زون میں رکھیں اس کے بعد اپنے فیملی کو اور اس کے بعد اپنے آپ پورا دیش جو ہے وہ خود اس وارث سے جنگ جیت جائے گا راہل بھارگاو جی جس طریقے سے آپ نے بتایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی وہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے ایک اویرنیش جو ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے لوکیشوی آپ کی بسانا چاہوں گا ایک سوال جو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا بہت لوگوں نے آپ سے سوال کیا بھی ہوگا آج بھی اس پلیٹ فارم پر میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اکثر یہ بڑا سوال جو ہیلو کے مند میں آتا ہے کہ اس وارث کی وجہ سے کہیں کہیں خاص طور پر لنگز پر ایک بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں جو لوگ ڈرنگ کرتے ہیں ان پر بھی ایک بڑا سوال دیکھنے کو ملا ہے کیا آپ جو ہے آپ ذرا یہ سمجھانے کوشش کیجئے کہ عام طور پر اگر کوئی شخص سموکنگ کرتا ہے اور ڈرنگ کرتا ہے تو اس پر کتنا زیادہ پربھاو چو ہے آپ دیکھنے کو ملے گا دیکھو سموکنگ کا لنگز پر ایفیکٹ پڑتا ہے جو سموکر پر ہیں ان کو لنگ فنکشن جو کیپیشٹی ہے کم ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے اور جن کو کوویڈ وائرس سے افیکٹیڈ ہو چکے ہیں اور بہت جیادہ سے افیکٹیڈ ہوئے ہیں سیریس رہے ہیں آئیسو میں ایڈمیٹ رہے ہیں پھر وہ رکبر ہو گئے ہیں لیکن ان کو لنگ میں فائبروسیس ڈبلپ ہو جاتی ہے فائبروسیس ڈبلپ ہونے کے ویے سے ان کو ایک جارشن ڈسنیا رہتا ہے دبراڈ رہتی ہے کئی وار چیشت ہیوینیس فیل ہوتا ہے اور لنگ کیپیشٹی جو نورملی ایج کے ساتھ ڈیکریز ہوتی ہے اس کی سپیڈ بڑھ جاتا ہے تو اس موکرز اگریویٹ کرتا ہے لنگ فنکشن ڈیکلائن کو اور ایدھے کوئی ایلکوالک ہے ایلکوال بڑی کی ایمینیٹی کو کم کرتا ہے اور ریسپیٹری کے جو میکنیزم ہے ریسپیٹری سسٹم کی وہ بھی ایفیکٹی ہوتی ہے تو اس کو مور پرون ہے انفیکشن کیچ کریں ابھی جیسے ونٹرز آنے والے ہیں ونٹرز میں ریسپیٹری پیتوجینز کیا سنکھیں بڑھ جاتی ہے لوگوں کو پولد کاف جیور جیدہ ہوتا ہے تو جو ایلکوالک پیشنٹ ہیں سموکرز ہیں ان کو جیدہ چانسز ہیں کہ نیمونیا ہو پڑتا ہے اور ان کی ایمونیٹی بھی کم ہوتی ہے خود کی بڑی کی ہیلنگ پاور کم جور ہوتی ہے تو سموکرز اور ایلکوالک کتے دونوں کمبیند ہوتے ہیں تو لنگ فنکشن ڈیکلین ہوتا ہے اور کافی جو جتنی بھی کسی پیشنٹ سپورت کرو سیو پیڈی کا پیشنٹ ہے جو مینلی سموکرز کی بیماری ہے اور 45 50 years کے بات میں سانس کھولنا سرو ہوتا ہے تو ایسے لوگ کنٹین کرتے ہیں سموکرز تو ان کا لنگ مینٹ کی پرولم بڑھتی جاتی ہے ایک دشنیا جو ہم بولتے ہیں سانس کھولنا وہ بھی تافیت تک بڑھتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت گرمید سنگھ جوڑے ہوئے ہیں ایک دشنیا گرمید سنگھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے انڈیا نیوز ہریانا پر پوچھ کیا پوچھ نا ہے گرمید سنگھ جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے میری آواز کوبیڈ وائرس ہی نہیں کوئی بھی بیماری ہوتے وہ مور پرون ہیں کوئی بھی ریسپیٹی انفیکشن ہے جیادہ سویل افیکٹ کر سکتا ہے اور ان کو نیومونیاں ہوتا ہے تو ریسپیٹی فیلر میں بھی چلے جائیں جس کے لیے ان کو آئیسو میں بھی ایڈکیشن ہونا پڑ سکتا ہے جو سکوکر سے ہیں وہ جیادہ افیکٹیڈ ہوتے ہیں جیادہ سویل افیکٹیڈ ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں جو لگتار سکوک کرتے ہیں ان کے لئے بھی مشکلے بڑھ سکتی ہیں تو ان سے بھی لگتار یہ نروض ہے کہ آپ سبھی لوگ سکوکر کریں اور کوشش کریں کہ ہیلدھی بچوں میں بھی لگتار بیماری سامنے آتی ہیں بچے جو ہیں وہ ایسا کیا کریں جو مات پتہ ہیں وہ کیا قدم یہاں پر لے سکتے ہیں بچے تو من چلے ہوتے ہیں بچے کو کتنا سمجھائیں گے لگتا ہے بچے ماس نہیں پہنے گے بچے ڈس پر آپ دیکھ دیٹا دکھاتا ہے امریکہ کا بچے ایڈرٹ سے زیادہ ویسکوں سے زیادہ ڈس پلی رہے گے ان کو جب بتایا گیا ہے کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں انہوں نے فالو کیا ہے تو ہمارے کو نیرنت روپ سے ان کو سکھانا ہے ان کو پڑھانا ہے تب ہم آگے بڑھا پائیں نہیں دیکھ کوئی بھی ٹیکہ سو پرتیش نہیں ہے کیا سکول کھلے کے باد کورونا کی کیسے نہیں ہوگے کیا ہم کورونا کے باد ہم باد باد سکول بند کرتے رہیں گے کب تک تو بچوں کو سامانی جان کے ساتھ آگے بڑھنا آوشہ کا اور مجھے سمیں لگے گا یہ جان میں کتنی پروٹیکشن دیتا ہے دیکھیں یہ بات سمجھنا آوشہ ہے یہ سوشل ڈسٹینس پلس ویکسین جو ہے یہ ہی سو پرتیش آپ کو سرکشہ دے سکتی ہے اگر آپ سکول بچوں کو بھیجنا ہے تو آپ کو دو گچ کی دوری اور ماس کا آوشکتہ ہے اس سے آپ کو صرف کورونا نہیں اس سے جو ہر سال انفلینز آکے چلتے بہت سارے نمبر آف مین آرز لوس ہوتے تھے آف جاتا تھا ہماری ایفیشنسی کم ہوتی تھی ٹیبو کلوسیز کے کیسز سے ان سب میں آپ دیکھیں گے گراؤ آئے کیوں کیونکہ ماس سوشل ڈسٹینسنگ پلس ویکسین پلس ان کو سمجھالا اسی طریقے سے بچوں میں بھی ہم کورونا کے آگاز کو روک پائیں گے بچوں میں کورونا ہوتا ہے بٹ ہونے کے بعد ایم آئی ایس کر سنڈروم ہوتا ہے بات ہوئی تھی تیسری میں بچے زیادہ گرسیت ہوں گے تو کیا کورونا بچوں کو زیادہ افیٹ کرتے نہیں وہ بچے اس لئے افیٹ ہوں گے کیونکہ ان کو ٹیکہ نہیں لگا تھا ٹیکہ لگنے کے بعد اگر گھروں میں ٹیکہ لگا ہے تو ماباپ سے بچوں پہ نہیں جائے گا اور بچوں میں بھی لگ جائے گا جس سے ہمارے چھوٹے پرگننٹ فیمیلز ہیں جو نرسنگ مرداز ہیں ان کے لئے ٹیکہ اپروو لے اور یہ دکھا دیا ہے بیوش نے کہ ان سب سب سیٹ میں ٹیکہ سیف ہے ٹیکہ سیف ہے یہ جانا آوش ہے اور دیکھئے کہیں یہ بھی خبر سامنا آئے تھی بچوں خاص طور پر ان کے اندر انٹی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ اس وارث سے لڑ سکتے ہیں لیکن اس بیچ میں سخر آتما کے گوڑ نیوز یہ بھی سامنے آئی کہ اس سال کے آن تک بچوں کو ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی اور لگتاری آویرنس پڑھانے کی پوری کوشش چاروں طرف کی جا رہی ہے لکی شری آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس سے پہلے درشک جو 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 رمی شری بہت سوگ سوگ ہے بابا بلکل جروت نہیں پڑے گی آپ نے کینسر کو ہرا دیا ہے آپ بولا ہی مد کرو آپ کو کینسر ہے دو اجار پانچ تو چودہ پندرہ سال ہو گئے بابا بلکل ٹھیک ہو سوز ہو آپ نورمل انسان ہو آپ میری طرح تو دو ٹیک لگوالی مست رہی راول بھارگو جی نے ساتھ پر آپ کو بتانے کی کوشش کی جس طریقے سے آپ دونوں ویکسین لگوالی ہے کافی سمیہ بھی بیچ چکا ہے آپ جو بھی جو چیز کارچولی کرتے ہیں وہ کیجئے آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہیں آپ کو دوسری ویکسین لگانے کی ضرورت ہے کیجئے اور تھوڑے بہت ایکسس جو ہے وہ آپ ضرور کرتے ہیں جس کے سے آپ فٹ رہیں گے لوکیش جی سوال یہ ہے میرا کیونکہ دیکھیں یہاں پر تمام پریشانیاں سامنے آتی ہیں لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ اگر اس بیماری سے جو رہی ہیں تو وہ سوچنا ہوگا یا پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سرال لینی ہوگی تب جا کر وہ ویکس سرکار نے جب ویکس لگانا سرگو کیا تو یہ کیٹیگری رکھی تھی 45 پلس کو موروڈیٹی جی اس کو موروڈیٹی میں لگ بک ساری سیریس بیماری تھی چاہے لیور ترانسپرانٹیشن کیس چاہے کرنی ترانسپرانٹیشن کیس چاہے کینسر کا پیشنٹ چاہے پیشنٹ کیمو ترہی چاہے ریسپیوٹی ڈیجیز کا پیشنٹ چاہے کارڈیک پیشنٹ جی جتنے بھی سیریس بیماری ہوتی سب کے لیے گورنمنٹ نے ویکسین اللہ کیا اور ہم نے بھی ہوسپیٹل میں ساری سیریس پیشنٹ ہو ویکسین لگائی سٹار دنگ میں میرے ساپ سے سیف ہے ویکسین کو کوئی میجر سائی افیکٹ نہیں ہوا اور جیسا ہر ویکسین ہنڈیڈ پرسنٹ سیف نہیں ہوتی پونٹ 001 پرسنٹ اسکے سائی افیکٹ سکتے ہیں تو جیسے سو کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے سو کروڑ ڈوز لگ چکی ہیں تو اتنا آپ سے کچھ انسیڈنس ہوئی ہیں کچھ اندار کچھ لوگوں کو انفرامیشن ہوا ہے جس کے بیسے کچھ کلورس بنے ہیں چاہے ہارت میں بنے ہو چاہے لنگز میں بنے ہو اس طرح کی کچھ وائرس ان کو افیکٹ کر سکتا ہے جیدہ ستیرسل افیکٹ کر سکتا ہے تو ویکسین سیف ہے ویکسین ہوتا کیا ہے کہ وائرس ہوتا ہے لیکن ٹاکسوجین ختم کر دی جاتی ہے ٹاکسوجین ختم ہوئی سے باڈی اندر سے انٹیووڑی بناتا ہے نہ کی بیماری پیدا کرتا ہے تو جتنے بھی کو موروڈیٹی ہیں ساری بیماریوں میں کوبیڈ بیماری سیف ہے لیکن کچھ بیماری دیکھا گیا کہ اندر انٹیووڑی کی سنخیہ کم پائے گی تو انٹیووڑی ٹیش کر کے دیکھ سکتے ہیں جنگے اندر انٹیووڑی کم بڑھ رہی ہیں تو انکو بوسٹ جنگے انٹیووڑی کم ہو گیا ہو تو انکو بوسٹ ڈووڑی بہت جرورت ہے جتنے بھی پیشنٹ ہیں سپوز کرو انکو بی پی کچھ بی پی کنٹرل ہونا چاہیے انکو بی پی آلی پیشنٹ کو آویڈ کنا چاہیے جب تک اس کا بی پی کنٹرل نہ ہو سیم سگر کے ساتھ کہوں گا کہ سگر والے پیشنٹ انڈیا بہت سارے ویکسن لگوانے اس پہلے ان کے من میں ڈاؤٹ رہتا ویکسن لگوانے نہیں لگوانے تو سگر کنٹرل کریں اور ویکسن لگوانے تو جیادہ بیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور خاص طور پر ہم بات کریں کہ سیلس میڈیکیشن سے کہنے کہ آپ کو بچنا پڑے گا اگر آپ کو ویکسن لگوانی ہے یا پھر اگر آپ اس بات کا ڈر ہے کہ آپ پہلے کسی بیماری سے گرسط ہیں اور لگتار کئی سالوں سے اس کا علاج چل رہا ہے آپ ریکوور نہیں کر پا رہے ہیں اور اس بچوں کا بھی ذکر خاص طور پر ایک ورگ مہیلہ جی اگر ہم بات کر جو لگتار ایک جو آرٹیکل ہے ایک خبر بیچ میں سامنے آئی تھی کہ اس ورس کا اثر آدھ ماترہ میں پرشو پر پر پڑا آئے کیونکہ مہیلہ کی امیون سسٹم کافی کمزور ہوتی ہے اور اپنے گھروں سے بھی کم باہر جہاں پہ بھی ہماری باڈی کی امیلٹی کمپرمائز ہے وہاں پہ موٹالیٹی بڑھی ہمیں کرونا سے مرتیوں کو بچانا ہے تو جو بھی پریگننٹ فیمیلز ہیں یا کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کو بچنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے ہو سکتا ہے ویکسین پوری طریقے سے کارگر نہ ہو دیکھیں ایک پرسنٹ لوگوں کی بیتتو ہو رہی ہے وہ کون ہے وہ کون ایسے لوگ ہیں ان کی مرتی ہو سکتی ہے تو آپ کو بچا کے رکھنا ہی سب سے زیادہ آوشک ہے تو آپ بھلے ہی ویکسین دے دیں پر پھر بھی پروٹیکشن رکھنا ہے پھر بھی کے بعد بھی ایمینو سپریس ہے اسی سال کے بابا جی جن کو ڈائیبیٹیز بھی ہے وہ سب سے ہائی رسک ہیں آپ یہ نہیں چاہتے کہ کورونا آپ کے کسی بھی سنگی ساتھی کا آپ کے ماباپ کا مرتیو کا کارن میں ہی اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں جو لوگ ینگ ہیں جن کو دو ٹیک ے لگ جائیے جو لوگ ہائی رسک ہیں وہ پروٹیکشن کو ابھی بھی یوز کریے ماس پہن کے رکھئے ماس تو سب کو پہن نا ہے تو سب سے زیادہ ماس پہن نا ہے تو ویکسین کے ساتھ میں پروٹیکشن کوویڈ اپروپریٹ آج سال کا بچہ جسے ڈائیبیٹیز ہو رومیٹر آخرائیٹس ہو سب وہ رسک پہ ہیں پر رسک کو بچانے کے لئے ٹیک آپ کے رسک کو کم کرتا ہے اور ماس پہنیے اور تمام تیاریوں کے ساتھ ہی آپ اپنے غروض سے بہا نکل لیے